آج ایک عورتوں کے لیے بہت اہم بات بتانا جا رہا ہوں کہ پی افٹر سیکس is essential سیکس کرنے کے بعد آپ پشاب کر لیں گی تو آپ کو یوٹی آئی نہیں ہوگی یونٹی ٹیک انفیکشن نہیں ہوگی اور آپ بہت ایزی رہیں گی اور دوسرا جب آپ صفائی کریں سیکس کے بعد تو آپ تولیئے کو آگے سے پیچھے کی طرف لے کے جائیں پیچھے سے آگے نہ لے کے جائیں کیونکہ پیچھے سے آگے لے جائیں گی تو بجائنہ میں انفیکشن ہو جائیں گی اور آپ بہت تکلیف میں آ جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کی فضل اللہ عنہ کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک کو جھون آج ہم کچھ میت کلیریفائی کریں گے آج کے سیچن میں ہم جو میت کلیٹوریس کے مطلق انہیں کلیریفائی کریں گے کہ لوگ کلیٹوریس کو اصل میں کیا سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے سو دونوں میں جو فرق ہے اس کو واتحے کریں گے مثلا لوگوں کا یہ مان لیا کہ کلیٹوریس جو ہے ایک چھوٹا چھے بٹن کا نام ہے تو کلیٹوریس جو ہے جو آپ کو ایک بٹن کی طرح نظر آتا ہے وہ اصل میں tip of the glands ہوتی ہے عورت کے جو کلیٹوریس ہوتا ہے اس کا بھی ہمارے نفس کی طرح ایک کیپ ہوتا ہے تو وہ کیپ ایک بٹن کی طرح محسوس ہوتا ہے جبکہ کلیٹوریس اس سے بہت بڑا سٹکچر ہے اور اس کیپ کے اوپر ایک ہود ہوتا ہے ہود ایسی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہو گا جن لوگوں کی سنتے نہیں ہوتی تو ان کا چھچڑا سا ایک آگے رٹک رہا ہوتا ہے سکن کا تو وہ کلیٹوریس کی طرح وہ آپ کے پینس کا ہوتا ہے لیکن بطور مسلمان یا یہودی ہم کاٹ دیتے ہیں اس کو اور glans کو پاہر لے آتے ہیں لیکن کرسٹنز میں وہ آپ کو چھچڑا نظر آتا ہے اسی طرح یہی چھچڑا orders کے کلیٹوریس کے بھی ہوتا ہے جیسے ہم کلیٹوریس ہوت کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی پھر کلیٹوریس ہے اس سے بہت بڑا سٹکچر ہے اس کی باقیدہ دو ایسے بھازو ہوتے ہیں جسے گروڑا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کی ایک پوری نیچے دو ٹانگوں کی طرح بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے موٹے موٹے پٹ ہوتے ہیں پٹوں کو ہم جو نا ویسٹی بیول کہتے ہیں تو یہ اچھنا بڑا سٹکچر ہوتا ہے کہ بندے کے نفس کے سائز کے برابر کا یہ سٹکچر ہوتا ہے اگر اس کا وزن کیا جائے تو ایک میتھ یہ بھی ہے کہ جو کلیٹوریس ہے یہ ایک ایکسٹرنل آرگن ہے تو یہ ایکسٹرنل آرگن نہیں ہے یہ تو بیسکلی انٹرنل آرگن ہے اور یہ ستنے ویسٹی بیولز ویرا کروڑا ہوتے ہیں یہ اندر ہوتے ہیں عورت کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ایک وسطہ کی طرح کام کر رہا ہوتے ہیں تو یہ بیسکلی ایکسٹرنل آرگن نہیں ہے صرف اس کی ایک چھوٹے تھا ٹپ ہے جو باہر آئی ہوتی ہے باقی سارے کے سارا یہ انٹرنل آرگن ہے اور پھر ایک بات جو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر جو نرز ہیں نمبر آر نرز ہیں وہ ایون آپ کے نرز سے بھی زیادہ ہوتی ہیں تقریبا کہا گیا ہے کہ جبن دس ہزار نرز اینڈنگ جو ہیں آپ کے عورت کے کلیٹوریس کے اندر جو ہے نا وہ پائے جاتی ہیں اچھا کلیٹوریس کا لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا کام آتا ہے شاید یہ ری پروڈکشن میں اس کا رول ہے یعنی کہ بچہ پیدا کرنے میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ نہ حصہ لیتا ہوگا لیکن یہ بات بھی غلط ہے جو کلیٹوریس ہے اس کا ری پروڈکشن سے پھر تعلق نہیں یہ ایکسکلوسیبلی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر پیدا کیا ہے اس کے مزے کے لیے کہ وہ بھی سیکس کو انجوائے کریں اور یہی وہ کلیٹوریس ہے جس کو مصر میں لوگ کاٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اسی دانے میں لگتا ہے عورت کی شرارت ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر کچھ باغیانہ تصورات آیاتے ہیں اس لیے وہ کارجیا کرتے تھے اسے مصر میں اب اس چیز کی مکمل ممانت ہو گئی ہے لیکن افریقہ میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ چیز ہونا یہ پائی جاتی ہے اچھا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویل سٹڈیڈ آرگن ہے نہیں ویل سٹڈیڈ نہیں ہے یہ ابھی بھی اس پہ بہت ساری سٹڈیڈ جو ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں ابھی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد کلائٹوریس کے مطلق کہا جاتا ہے کہ کلائٹوریس کا جو اورگزم ہے اور بجائنہ کا اورگزم ہے یہ دو فرق ہیں لیکن آپ کی سائنس میں کچھ نئی ڈریکشن میں جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ کلائٹوریس ہی جو نہ زیادہ اورگزم کا مرکز ہے جو بجائنل اورگزم ہے لوگ کہتے ہیں جو بجائنہ میں پینٹیٹ کرتے ہیں تو جناب کو اورگزم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اورگن جو ہے بجائنہ کا وہ اورگزم انڈیوز کا ست ہے تو بجائنل اورگزم اور ہے اور جبکہ کلائٹوریس اورگزم اور ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو عام طور پر روٹین میں اورگزم آپ کو بجائنہ سے ملتا ہے وہ اصل میں وہ عورت کے جو ہوتے ہیں نا ویسٹیویولز اس کے دنوں کے بیچ میں ہوتا ہے بجائنہ جب دفع جو ہے پر پریشن ڈالتا ہے اس کے ویسٹیویول کے اوپر گوباروں کے اوپر تو وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے اورگزم انیشیئٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دیکھنے میں اورگزم بجائنہ سے ملا ہے وہ بھی اصل میں اسی کے مرہنے میں ملت ہے کس کے کلائٹوریس کے ہی ٹھیک ہے عورت کے اندر اکتیسا اورگزم اور موجود ہے وہ جی پوائنٹ کا ہے لیکن وہ آپ فنگر سے ڈریکٹلی کس طرح سے آپ انڈیوز کرتے ہیں سپیشل ٹکنیک کے ساتھ عام طور پر نفس سے وہ انڈیوز نہیں ہوتا تو اسے عام طور پر جو پینٹیٹیو اورگزم ہیں وہ بھی بیسکلی کلائٹوریس اورگزم ہی مانا جائے گا تو امید ہے کہ آج آپ کو کلائٹوریس کے مطلعے کے بڑی انفرمیشن ملی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میری جو ویڈیو ہے اسے آپ شیئر کریں خوش رہیں اور خوشیاں پاندھیں ٹاٹور پر کی اجازت دیں اللہ حافظ